کرمینل لاری فرمس آج پرائیم منسٹر نے اپروف کر دی ہے لاری فرمس کو بڑا سا راہ بڑی تعریف کی بڑے زبردست یہ آمینڈمنٹس آئے ہیں جس نے پورے کرمینل لیگل سسٹن کو ریفارم کر دیا ہے اور یہ اب ٹیوزڈے وہ کیبنٹ میں پیش ہوں گے اور آرڈنس نہیں لارے ہم اس کی ایکٹ آف پارلیمنٹ لے کے آ رہے ہیں اس کو فورن پاس کریں تاکہ عوام کو ریلیف ملے پھر کسی وجہ سے پولیس جو ہے آپ کی ایف آئی آر ریجسٹر نہیں کرتی تو آپ ایک خط کے ذریعے ایس ایس پی کو ایڈریس کریں گے اور ایس ایس پی جو ہے وہ باؤنڈ ہوگا کہ وہ ڈریکشنز دے نیچے تھانے میں کہ ایف آئی آر ریجسٹر کی جائے اور کسی وجہ سے اگر وہ ریجسٹر نہیں کی جاتی تب آپ جائیں گے ڈسٹر جاج پیکسیمم نائن منٹس کا پیریڈ ہے اس کے اندر ٹرائل کرنا ہوگا ٹرائل ختم کرنا ہوگا ایک ذمہ داری ججز پر بھی ہے وکلا پر بھی ہے اور اگر نو مہینے میں آپ ٹرائل کنکلوڈ نہیں کریں گے ہائی کورٹ کو پابند کیا جارہا ہے کہ ہائی کورٹ پھر پوچھے گی کہ یہ نو مہینے میں ٹرائل کیوں نہیں کنکلوڈ ہوا اور اس کا ایکسپلینیشن جج صاحبان کو ٹرائل ججز کو دینا ہوگا نہیں تو ان کے خلاف ڈسپلینری پروسیڈنگز ہوں گے سب انسپیکٹر کم سے کم ایس ایچ او ہوگا جو کہ بی اے پاس پریفر بلی ہونا بڑا ضروری ہے پولیس کا بجٹ تو ہوتا ہے لیکن تھانے میں نہیں آتا وہ بجٹ پولیس کا جو بجٹ ہے وہ سپیسیفکلی تمام انویسٹیگیشن کے لیے سٹیشنری کے لیے پی او ایل کے لیے وہ مختص کیا جائے گا پروسیکیوشن سروس کا ایک پورا قانون لے کے آئے گا انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن سروس ٹائم کر دی جائے گی جس کا مصابدہ آج پیش ہوا ایچھا جی اگر یہ آگ جل رہی ہے اور تم اگر سچے ہو تو اس آگ میں سے گزر جاؤ یا اپنا جانور اس میں سے گزار دو اس کو ہم نے اب کرمیل افینس بنا دیا ہے موڈن ڈیوائسز ہیں اس کا استعمال نہیں ہو رہا اس کو ہم نے انیبل کیا ہے اس کو انیبل کر کے جو فرینزکس ہیں اس کو ایمپاور کیا ہے انیبل کیا ہے اور اپلی بار گین کا ایک کانسپٹ دیا ہے پانس سائل کی اگر سزا کسی کو ہے اور کوئی وہ کرمیل ڈیمیج کا کیس ہے